ہے کہ جیسے جدید دور آتا جا رہا ہے تو لوگوں کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کیلئے ماحول سازگار بنانا حکومتوں کا فرض ہے یہ گورنمنٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ اچھے طریقے سے لوگوں کو ایسا ماحول فرام کریں کہ لوگ آگے آئیں اور بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ سرکار کے اس پروسس میں جو ان کا کام یا ذمہ داری اس میں اپنا رول بے کر سکیں آج ہم بیٹھیں ایمار آفس میں یہ موٹر ریجیسٹریشن آفس ہے سینک سینٹر کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑے میں بڑی اور ہیوی سے ہیوی اگر موٹر سائیکل سے لیٹڈ گارڈوں سے لیٹڈ کوئی آفس دفتر ہے تو وہ پورے پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا دفتر یہاں پہ کیونکہ جتنی گاڑیاں یہاں پہ روزانہ کی تعداد پہ ریجیسٹری ہوتی ہیں جتنی موٹر سائیکلز یہاں پہ ڈیلی کی بنیاد پہ ریجیسٹریشن ہوتی ہے پھر لوگوں کے جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں گاڑیوں کی وہ بھی یہاں ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو اپنا ٹیکسس پے کرنے ہیں نمبر پلیٹس لینی یہ ساری چیزیں لوگ یہاں پہ آتے رہتے ہیں تو یہاں پہ جب یہ کیٹر کر ختم ہوئی اور گورنمنٹ ملی تو یہاں آکے میں نے جب دورہ کے دکھا تھا کہ یہاں پہ رش بہت تھی اور ڈیفنیٹلی لوگوں کا جو ہے جب رش ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ عملے کو بھی کام کرنے میں دکتہ ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے یہ زائد ہے کی ان کو کہ جی یہاں پہ ہم اس کو تو پوپٹ سیکٹر کی طرح لے آئیں لوگوں کے بیٹھنے کی اچھی جگہیں پیدا کریں اور لوگ اچھی تکلیف بیٹھے پورے ائر کنڈیشن آفیسوں کے جب بھی پبلک عوام آتی ہے ویسے سرکار دفعہ تر میں افسران یا بابو تو اسی میں بیٹھے ہوتے ہیں عوام جو وہ گرمی میں باہر پروپ ہوتے تھے یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ عوام کو آپ ائر سیٹ بیٹھ سکیں اور ان کو ایک کیو سسٹم جو ہوتا ہے اس طریقے سے ان کو ایک جدید طریقے سے ان کو ان کی مینجمنٹ ہو تو اسی کی لئے ہی اب جب بھی ایک کو یہاں پہ آگا تو اس کو ٹوکن ملے گا ٹوکن کے کاؤنٹر اس کو کال کریں گے اور وہ پھر آکے اپنا کام کر سکے گا اور یہ ساری سہولیتیں جو ہے وہ بائیومیٹرکس بھی کر دی ہیں ہم نے کہ اب بائیومیٹرک کے ذریعے ہوگا تاکہ جالسازی جو ہوتی ہے وہ غلط کام وہ جالسازی وہ نہ ہو سکے جالسازی کو رکھا جا سکے جو اور سب سے امپورٹن چیز ہم کر رہے ہیں جو کہ وہ بھی شروعات ہو گئی ہے اب آن لائن اپوائنمنٹ بھی ضرورت ہے اب آپ آن لائن اپوائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں let's suppose اب کوئی شخص ہے اس نے اپنے دفتر جانا ہے اس کا ہمیں آدے گھنٹے کا ایک گھنٹے کا ٹائم ہے یہاں آنے کا اب وہ ایک گھنٹے پایا کا تو اگر رش زیادہ ہوگی ہوسکتا تو چانس نہ مل سکے اب اس کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے آپ آن لائن بکنگ کروائیں یہاں پر اپنا ٹائم سیٹ کریں کہ مجھے let's suppose مجھے سارے بارہ بجے آنا ہے سارے بارہ بجے جب آیا کا تو اس کا سلوٹ یہاں پر خالی ہوگا اور وہ اپنا کام کروا کے جا سکے یہ ساری ایکسائیز کا مقصد یہ ہے کہ اڑپوں روپے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں ایکسائیز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ لیتا ہے بلینزوار روپیس کے ٹیکس اس کے تارگٹ ہوتے ہیں وہ لیتا ہے اور پھر وہی جو ہے اس نے پھر سرکار کو دینے ہوتے ہیں اور عوام کی مد میں ہم نے پہلے بھی کن پرسو بھی اسمبلی کوششن آر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پاپلک جو ہے کچھ لوگ پاپلک نہیں دیتی تو وہ یہ باہر نہ کرتے کہ ہمیں فیسلیٹی نہیں ہے یا ہمیں ٹائنڈ نہیں ہے تو اس کی اسی لیے یہ ہم نے فیسلیٹی پروائیڈ تھی کہ لوگوں کو ہم آن لائن سرکس بھی دیں لوگوں کو اپوائیمنٹ سرکس بھی دیں اور یہاں پر ان کو محول اتنا اچھا سازگار محول ملے کہ لوگ بیزار نہ ہوں کہ سرکار کسی کو بھی اپنی جے پیسے پیسے نکالتے ہوئے ویسے ہی ایک پریشانی ہوتی ہے لیکن ایک وہ پریشانی اوپر سے محول کی پریشانی تو لوگوں کے لیے وہ پرابلم نہ ہو اسی لیے اس کو ایک فرنڈلی ایٹموسفیر میں اور بہتر سہولت کے ساتھ وہ فیسلیٹی یہاں پروائیڈ کی گئی ہے کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ میکمہ پہلے بھی بہت اچھا کام کر رہا تھا اب مزید بہتر طریقے سے کام کریں میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ہم لوگ اس کو ایک تو یہ آفیس آپ نے دکھا کہ پورا کراچی کا مین آفیس یہ سرک سینٹر کراچی میں ہے ایک آفیس ہم کسی اور شاید بسٹک ساؤس میں کھولیں اور کھولنے جا رہے ہیں وہ ہم ایسے موڈ میں لے کے جا رہے ہیں جو رات کو نو بجے تک وہ آفیس چلے اور لوگ رات کو لیٹ بھی آئیں اور وہ ایک پریمیم سرفیس بھی وہاں پہ ایک کاؤنٹ رشنل کریں لوگ لیٹ بھی اگر آئیں اپنے دفعہ تک سفارے ہوکے تو وہاں پہ اپنے پروپرٹی ٹیکس دینے ہیں اپنے ایک ٹیکسز دینے ہیں یا اپنے پروفیشن ٹیکس دینے ہیں وہ سارے وہاں پہ پے کر سکیں ایک ہم کاؤنٹر اور بنانے جارے ہیں جو ابھی انڈر پروپوزل ہے خواتین کے لیے مخصوص ہم کاؤنٹریں بنانے جارے ہیں جہاں پہ ہماری ایکسائیز کی جو انسپیکٹر ہوں گی وہ بھی خاتون ہوں گی وہاں پورا عملہ بھی خواتین جاؤ گا کہ اگر کچھ خواتین جو ہیں وہ وہ اس ماہول سے اگر وہ زیادہ اس رشت والے ماہول میں اگر وہ comfortable نہیں فیل کر دیں وہ ایک مخصوص دفتر بنانے جا رہے ہیں جو صرف اور صرف خواتین کیلئے ہوگا جس میں خواتین کو priority دی جائے گی صرف خواتین ہی وہاں پہ جا کے اپنے اس طرح کے مسائل جو ہیں جو ایسے اس طرح کے کافی گھر ہیں گھریلو خواتین ہیں جن کے گھر میں مرد نہیں ہیں اور وہ انکرپٹو بھی فیل کرتی ہے تو ان کے لیے پھر ایک بہتر محول پروائیڈ کیا جاتا ہے خواتین کے لیے مخصوص آفیس بھی ایکسائیز کا ڈیسٹ کانک کرنے جا رہے ہیں ایک اور جو چیز ہمارے پروپوزل میں ہے کہ ہوم سروس بھی شروعات کریں کہ ہم اس کے وہ ہوم سروس ہوگی وہ چارج چارج ہوگی وہاں پہ آپ کو سروس فیز پی کرنی پڑے گی سرکار کو کہ کیونکہ آپ ایک سروس اپنے ڈور سٹر پر لے کر آ رہے ہیں تو وہ آپ نے ضرور لوگ کو سروس دیں گے اس کے لیے آپ چارج دیں گے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ٹیکس دیں پوری قوم نے اپنے ٹیکسز دینے ہم سرکار سے شکایت کرتے ہیں ڈیفنیٹلی سرکار سے شکایت کرنا اچھی بھی بات ہے کیونکہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے جو سرکار کے کام ہوتے ہیں لیکن زیادہ بہتر شکایت کا موقع تک ہوتا ہے جہاں ہم اپنے ٹیکسز پورے کریں سرکار کو ٹیکسز دیں سرکار کو کہ جو بھی واجیبل ادا ہے وہ ہم ٹائم لی دیں تاکہ سرکار کا جو کام ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے تو اسی لیے ہی یہ اچھا ماؤل میں یہ چیزیں شروع کی گئی ہیں انشاءاللہ میں کراچی کے شہریوں کو اس میں ویلکم بھی کہتا ہوں کہ دفتر میں آئیں اور جو بھی آپ کے ریجسٹریشنز ہیں آپ کو نمبر پلیٹس لینی ہے جو بھی آپ کے یہاں پہ ایم آر میں جو کہاں میں اس کے لیے آپ یہاں پہ دشیم لے کرائیں اور آپ جو ہے آپ کو ایکسائز دپارٹمنٹ بہتر سے بہتر سہورت دے گا ہم نے کمپلینٹ سائنٹرز بھی کمپلینٹ نمبرز بھی دے رہے ہیں یہاں پہ اگر کسی کو کوئی عملہ شکایت عملے سے شکایت ہے کوئی ایکسائز کا آفیسر آپ کے ساتھ اگر جو ہے کوئی کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی غیر کانونی بات کرتا ہے تو بھی آپ اس نمبر پہ شکایت درج کریں اس آفیسر کا نام رکھیں اس پہ ایکشن ہوگا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہتر ماہور میں جو ہے ہم اس میں کو پوری سنگ گورنمنٹ کو آگے لے کر چلے اچھا چھتین جب ایک تو نان کسٹم پیٹ گاڑیاں ان کے رجسٹر گاڑیوں کی نمبر لگا کے لوگ کلا رہے ہو ایک نمبر کی تین کی تین چار چار گاڑیاں دی ہیں ترہاچی شہر میں نظر آئی ہیں جو نان کسٹم پیٹ گاڑیاں ہیں definitely اس کے لیے کسٹم ڈپارٹمنٹ ایکشن لیتا ہے جہاں تک آپ نے بات لیکی کہ ایک ہی نمبر پیٹ دو تین گاڑیوں میں لگا ہوا ہے یہ بہت بڑا crime ہے اور اس پہ بھی ہم نے ایکشن شروع کیا آپ نے کافی عرصے سے دیکھا ہوگا کہ اب روڈ پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ویزیبیلٹی آپ کو مزید بہتر نظر آئی ہوگی یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس شورٹیج آف سٹاف ہے اور انفورشنٹلی اسٹے آرڈر کی وجہ سے ہماری لیے بہت بڑا پروپلم ہے گورنمنٹ کے ایک مہت میں کو اپنی پرفارمنس اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے جو سٹاف ریکوائرڈ ہے جس کی ایسے نہیں منظور ہے جس کا اشتیار آج سے ایک سال پہلے آ چکا ہے جس میں وہ کینڈیڈٹس آئی بی اے پاس وہاں پہ پاس ہو چکے ہیں وہ کینڈیڈٹ اس وقت جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں لیکن بکوز آف وہ اسٹے آرڈر کسی نے دیا ہوا ہے اور اس اسٹے آرڈر میں جاسے یہاں کے نہ صرف نوجوان کے لیے جو کہ ان کو اگر نوکری مل جاتی تو شاید ان کے حالات بھی بہتر ہو جاتے ہیں معاشی حالات ان کے بہتر ہوتے ہیں حکومت کا جو اپنا کام کر رہی ہے آج اگر ہمیں ٹارگٹس جو ملتے ہیں اگر اچھی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارا شاٹر جو اسٹاف ہے وہ اسٹاف ہمارا پروپر ہو حکومت اپنا کام کر سکے تو وہ ضرور دے لیکن یہ چیکنگز وقیرہ چل رہی ہیں کوئی بھی شخص اگر ایک نمبر پلیٹ کو ایک نمبر کو دو تین گاڑیوں میں لگائے گا تو وہ بلکل قابل قبول نہیں ہے گاڑی امپاؤنڈ ہوگی ایف آئی آر لوج ہوگی اور ہم نے ابھی ریسنٹلی کافی گاڑیوں کی میں بکڑی ہیں ابھی تک بھی ہم پچیس تیس گاڑیاں امپاؤنڈ کر چکے ہیں سندھ بھر میں اس طرح کی پچیس تیس گاڑیاں جو ہے امپاؤنڈ کر چکے ہیں ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں اپلائیڈ فور ایجسٹرشن گاڑی بھی الاؤ نہیں ہے اور خلط نمبر پلیٹ لگانا اور ہم ابھی شاید اس کو اسمبلی کے ذریعے اور کیاپنیٹ پرے پاس بھی کرنا ہے جو بھی خلط نمبر پلیٹ کر رہا ہے اس کے اس قرآن کی صدا کو بڑھانے ہم جائیں گے انشاءاللہ